جاتے ہیں عام سا جملہ ہے جو ہر زبان کی اوپر ہے ہر مومن ہر ازادار ہر خطیب و ذاکر اس کو استعمال کرتا ہے غم حسین ہر آدمی غم حسین میں رنجور غمگی نظر آتا ہے خصوصا جب محرم آ جاتا ہے تو ہر انسان احساس کرتا ہے ہر مومن انسان احساس کرتا ہے ہر شیعہ احساس کرتا ہے اور ہوتا بھی ہے یہ غم حقیقی بھی ہوتا ہے خصوصا ایام اعزامی نہ بھی ہو تو ماحول کی وجہ سے اس مہینے کی وجہ سے آ جاتا ہے یہ غم تازہ ہو جاتا ہے دلوں میں ہم اٹھاتا ہے اور یہ غم پھر ختم بھی ہو جاتا ہے پھر معمول پہ بھی آ جاتے ہیں ہم غم حسین سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں امام حسین کی شہادت اور امام حسین اور آپ کے خاندان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں جو احساس ہے تأصف کا وہ غم ہے یہ غم حسین ابن علی کے بارے میں ہے لیکن ہے ہمارا غم ہے یہ مسلمین کا غم ہے یہ مومنین کا غم ہے امام حسین کے متعلق ہے یہ غم غم حسین کا ایک معنی یہ ہے وہ غم جو امام حسین کے دل میں ہے جس نے امام حسین کو گھر سے اٹھایا جس نے امام حسین سے مدینہ چھڑایا جس نے امام حسین سے مکہ چھڑایا جس نے امام حسین کو کربلا پہنچایا اور جس نے امام حسین میں امام حسین کو کربلا میں آشور تک قائم رکھا جو دل حسین میں تھا وہ غم حسین ہے وہ کون سا غم ہے کس غم نے اٹھایا ہمیں امام حسین پر ہونے والے ستم نے اٹھایا وہ غم ہے امام حسین کے دل میں کون سا غم تھا اس وقت تو وہ ستم نہیں ہوا تھا اسی سے مربوط یہ عرض کیا تھا آج ہم سب کوئی یزید سے شدید نفرت ہے لانت کرتے ہیں اس کے اوپر اس کی نسل کے اوپر اس کے خاندان کے اوپر لانت کرتے ہیں مستحق ہے لانت کا یہ نفرت کا ایک اظہار ہے کیوں ہے یہ نفرت آپ کو ہمیں کیوں نفرت ہے یزید سے ہماری دلیل نفرت کیا ہے ہماری نفرت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کروایا شہید کروایا ظلم کروایا اسیر کروایا جبر کیا بے ڈردی دکھائی یہ نفرت کا ذریعہ ہے اگر یہ نہ کرتا یہ کام یزید اگر یزید امام حسین کو قتل نہ کرواتا شہید نہ کرواتا اور خاندان اہل بیت کو کچھ نہ کہتا اپنی شام میں حکومت کرتا اور یہ سب کچھ جو کربلا میں ہوا ہے یہ نہ ہوتا آج ایک بھی شیعہ یزید سے نفرت نہ کرتا چونکہ دلیل نفرت یہ ہے ہماری یہ کربلا کا ستم امام حسین کو بھی یزید سے نفرت تھی لیکن امام حسین کی نفرت آشور سے شروع نہیں ہوتی امام حسین کی نفرت کی دلیل کچھ اور ہے امام حسین کو یزید سے شدید نفرت شیعہ حسین ازادار حسین کم از کم اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ساتھ ہم فکر تو بنا ہم اہم تو کر تیری نفرت کی دلیل وہی ہو جو امام حسین کی نفرت کی دلیل ہے کس دلیل سے امام حسین کو نفرت ہے یزید سے اس قتل سے نہ یہ قتل سے پہلے سے نفرت ہے اسی نفرت کی وجہ سے قیام کیا اقدام کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ آپ بھی شامل ہو جاؤ یہ وجہ ہے اگر ہماری دلیل یزید کے خلاف نفرت کی وہی ہوتی جو حسین ابن علی کی تھی پھر ہم ہر یزید کے مخالف ہوتے ہیں پھر آج پرسکون نہ ہوتے پھر آج رونگیا کے ظلم پر ساکت نہ ہوتے آج جمن سے لا تعلق نہ ہوتے جو ظلم جمن پر ہو رہا ہے اس سے ہم بے خبر نہ ہوتے ہم کیوں بے خبر ہیں چونکہ ہماری دلیل یزید سے نفرت کی اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے حسین ابن علی کو آل رسول کو قتل کیا حسین ابن علی کو اس وجہ سے نفرت ہے کہ اس نے خدا کی حدود توڑی ہیں اس نے اللہ کے دین کی بے حرمتی کی ہے اس نے دین خدا کو پائمال کیا ہے اس نے اللہ کے حدود کو پائمال کیا ہے ہماری وہ نہیں ہے نفرت اگر ہماری نفرت کی دلیل وہ ہوتی ہر حدیں پار کرنے والا ہر حدود توڑنے والا ہر ظلم و بربریت کرنے والے سے ہمیں نفرت ہوتی اور یہ نفرت ہمیں کوئی سکھا نہیں سکا چونکہ ہم رینٹل لوگوں سے حسین کا ذکر سنا ہے ہم نے کاروباریوں سے سنا ہے ہم نے فیسوں والوں سے سنا ہے ہم نے معاوضے لینے والوں سے سنا ہے حسین ابن علی کا جن کے دل کے اندر وہ غم بھی نہیں ہے جو آپ مومنین کے اندر موجود ہے پڑھنے والے کے دل میں کوئی غم نہیں ہوتا میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی امام حسین کا غم ہوتا اتنا جتنا آپ مومنین کے دلوں میں ہیں یہ اس ذکر کے پیسے نہ لیتا ایک روپیہ بھی نہ لیتا یہ معاوضہ لینا دلیل ہے کہ بے رحم ہے صفاق ہے مومنین دیکھیں کسی کے گھر اگر ماتم ہو جائے ویسے نامرد بے مروت انسانوں کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے بے مروتی ہمارے ہیں تو تحذیب بن گئے یہ بے مروتی کہ کسی کے گھر اگر فوتگی ہو جائے میت کے گھر میں کھانا کھانا یہ بے مروتی ہے یہ نامردی ہے یہ نامردانگی ہے جن کے ہاں کوئی فوت ہو جائے کوئی مومن فوت ہو جائے کوئی بچہ فوت ہو جائے کوئی عورت کوئی مارد کوئی کوئی فوت ہو جائے وہ ازادار ہوتے ہیں سوگوار ہوتے ہیں لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سوگ میں آئیں گے جب تک دیگیں نہیں پکائیں گے جب تک پرتکلف کھانا نہیں پکائیں گے ولیمے کی طرح جب تک ہم احتمام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہمیں برا کہیں گے ان کو پکانی پڑتی ہیں سوگواروں کو دیگیں پکانا پڑتی ہیں اس تحزید کے اندر ایک بے مروتی نامردانگی عورتوں سے جہیز لینا بیوی سے کہنا جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو اسلام نے مرد کو مردانگی دی ہے شان دی ہے اے مرد تو مرد ہے مرد بن قیم بن سرپرس بن ذمہ دار بن کفیل بن تیرا کام ہے نان و نفقہ زوجہ کا حفاظت زوجہ کی گھر زوجہ کے لیے اس کے رینسین اس کا جوڑا اس کا پہننا اس کا کھانا اس کی ہر چیز اس کی حرمت اس کی عزت ناموس اس سب کا محافظ تو ہے تو مرد ہے وہ عورت ہے نامرد کون ہے کہ شادی کے پہلے دن ہی مروتی ہے اسے کہے ٹرک بھر کے سامان لے کر آنا گھر میرا ہوگا سامان تیرا ہوگا بھرنا تو نہیں ہے لاکھوں روپے کا غریب باپ تیرا گردے بیچ کے بھی اگر مجھے جہز دے دے وہ اس سے زیادہ بڑے نامرد اور کون ہوں گے یہ بے مروتی ہے نامردی ہے شرم آنی چاہیے ویسے مرد اگر عورت باہر جائے کہتا ہے میری غیرت میں حرف آ گیا ہے تو اب تیری غیرت میں حرف نہیں آئے گے یہ پلیٹ جو کھا رہے یہ عورت کی ہے یہ بستر جس پہ سوتا ہے یہ تیری بیوی کی ہے یہ پلنگ جس پہ سوتا ہے بیوی لے کر آئی ہے وہ مرد وہ ہوتا ہے کہ عورتیں لائیں سامان اور یہ بیٹھ کے کھائیں مہمانوں کو بھی کھلائیں اپنے یاروں کو بھی کھلائیں اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں اپنے بیوی کے جہز پر مردانگی دکھاؤ اسے کہو کہ میں چاہتا ہوں تجھ سے شادی کروں ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں ہر چیز کی تیری حفاظت کی ذمہ داری تیری ناموس کی ذمہ داری تیرے نان و نفقہ کی ذمہ داری تیرے گھر سامان کی ذمہ داری مرد ہوں میں مجھے اللہ نے مردانگی دی ہے یہ بے مروتی نامردی آ جاتی ہے کئی چکوں پر اس تحذیب کے اندر نامردی ہے میت کے گھر کھانا کھانا نامردی ہے بے مروتی ہے بے مروتی میں ذکر کیا گیا ہے اس کو روایات کے اندر جس گھر میں سوگ ہے میت ہے نہ کھو اس گھر کے اندر کھانا بلکہ وہ پکائیں ہی نہیں آپ کو چاہیئے کہ ان کو کھانا دو چونکہ وہ سوگوار ہیں وہ ازادار ہیں اب مجلس امام حسین میں ازاداری میں آتے ہو نہ صرف کھانے کھاتے ہو مرغن ہوتلوں میں رہشیں اختیار کرتے ہیں نہ معمولی ہوتلوں میں سٹار ان ہوتلوں میں جن کے سٹار ہوں کم از کم تھری سٹار ہوتل میں قیام کرتے ہیں فائی سٹار ہوتل میں قیام کرتے ہیں بائیئر آنے جانے کا ٹکٹ لیتے ہیں مرغن غزائی کھاتے ہیں مینیوں لکھ کے دیتے ہیں کہ ناشتے میں یہ ہونا چاہیے دوپیر کو یہ ہونا چاہیے شام کو یہ ہونا چاہیے ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں ہمارے پیٹ خراب ہوتے ہیں یہ ازاداری میں آیا ہوا خطیب ہے یہ عزاداری میں آیا ہوا زاکر ہے یہ نامرد ہے یہ بے مروت ہے یہ بے رحم ہے یہ شمر کی طرح ہے عزائی حسین میں آئے اور لاکھو روپے مانگ رہے ہیں عزائی حسین میں آکے عزاداروں سے بانی عزا سے اسے لاکھو روپے فیس مانگتے ہو یہ بے رحم لوگ ہیں ہم نے ان سے سنا ہے کربلا اس لیے ہمیں دلیل نفرت بھی انہوں نے نہیں بتائی کہ یزید پہ لانت کرو اسی دلیل سے کرو جس دلیل سے حسین نے کیا لانت ہماری الگ دلیل ہے حسین ابن علی کی الگ دلیل ہے اس لیے حسین ابن علی کا الگ عمل ہے ہمارا الگ عمل ہے اگر آج حسین ابن علی ہوتے ہمارے درمیان موجود ہوتے کیا رونگیا پہ یہی ہوتے جو ہم ہیں جو عزادار ہیں جو علماء ہیں جو ممبری ہیں کیا یمن کے مقابلے میں اسی طرح پرسکون رہتے اور اسی طرح ساکت رہتے آج اگر سید و شہدہ ہوتے اس زمانے میں تو بہرین اور عوامیہ کے عوام کے اس اوپر ہونے والے ظلم میں اسی طرح خاموش رہتے جس طرح ہمیں لا تعلق یہ نقصان ہوا ہمیں بے رحموں سے اور بے مروتوں سے ہم نے ذکر کربلا سنا انہوں نے ایسا سنایا ہمیں لا تعلق کر دیا ہر چیز سے اس وقت لوگ پر سکون رہنا چاہتے تھے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ سید و شہدہ نے قیام کیا امت میں تفرقہ ڈال دیا روایات بھی ہیں یہاں بھی موجود ہیں کہ بعض نے سید و شہدہ کو یہی کہا کہ اے حسین قیام نہ کریں قوم میں تقسیم ہو جائے گی قوم دو دھڑوں میں بڑھ جائے گی کچھ بنومیہ کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ دو دھڑے بنانا ٹھیک نہیں ہے اس کو وہ اسلام کا بنیادی رکن سمجھ رہے ہیں کہ فاسد حکومت اور فاسد لوگ ایک ہو جائیں یہ وحدت فساد کی وحدت فاسدوں کی وحدت مفسدوں کی وحدت ظالموں کی وحدت اور ظلم کے تماشائیوں کی وحدت کو دین کا رکن سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر قائم رو سمجھو دین قائم ہے اور اگر کسی نے ظالم کے خلاف آواز اٹھا دی اور قوم دو عصوں میں تقسیم ہو گئی آدھے ظالم کے ساتھ ہو گئے آدھے ظلم کے خلاف ہو گئے تو جس نے یہ آواز اٹھائیے اس پی مضمت کرو گئے آدھے ظلم کے لئے